اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ عالمی امن اور سلامتی کے لئے اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا عیادہ بھی کریں گے عالمی معاشی نظام تعلقات کے عدم توازن اور نا انصافی پر توجہ دلائیں گے عالمی مالیاتی دھانچے کی بہتری پر زور بھی دیں گے وزیراعظم شہباز شریف محولیاتی تباہی سے نمٹنے کے فورے اقدامات کی ضرورت پر روشنی ڈالیں گے اور اسلاموفوبیہ کے خطرات رجحان سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بھی بات کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اناسی میں اجلاس سے خطاب کریں گے خطے کی سلامتی اور عالمی امن کے لئے پاکستان کے کردار کا جائزہ پیش کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے اہمیت پر بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور اران کے صدر مسعود پزشکیان کا دو طرف تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق شہباز شریف کی برطان وزیراعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور دیگر مصروفیات پر ایک نظر دالتے ہیں اہم ملاقاتیں تعلقات مضبوط بنانے کی باتیں سرمایہ کاری پاکستان لانے کی کوششیں وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ میں بھرپور مصروفیات ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں دو طرف تعلقات مزید مستقم بنانے پر اتفاق ہوا شہباز شریف نے فلسطین پر پاکستان کے موقف کا عادہ کیا اس سے قبل وزیراعظم برطانوی ہم منصف کیرز ٹارمر سے ملے دونے لہنماؤں نے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا شہباز شریف نے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور پیشرف کے بارے میں بات بھی کی اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملے اور انہیں پاکستان میں انتظامی تندیمی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا یہ بھی بتایا کہ توانائی مالیات اور محصولات کا شعبوں میں اصلاحات کی گئی ہیں وزیراعظم نے بل اینڈ بیلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات میں سیارٹل دعوت پر شکریہ دا کیا اس موقع پر انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سرہا اور ناظرین دنیا کا شاید ہی ایسا کوئی ملک ہو جہاں کوئی نون فائلر بستا ہو ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے لیکن اب کوئی نون فائلر نہیں بجے گا ایسا کہنا ہے وزیراعظم محمد اورنگزیب کا انہوں نے خبردار بھی کر دیا ہے کہ حکومت کے پاس سب کا ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے پاس کیا کیا اساسیں ہیں تو اپنے اساسیں ظاہر کریں ٹیکس ریٹرن بھریں ورنہ مشکل ہو جائے گی دنیا کا شاید ہی ایسا کوئی ملک ہو جہاں کوئی نون فائلر بستا ہو ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے لیکن اب کوئی نون فائلر نہیں بجے گا ایسا کہنا ہے وزیراعظم محمد اورنگزیب کا انہوں نے خبردار بھی کر دیا ہے کہ حکومت کے پاس سب کا ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے پاس کیا کیا اساسیں ہیں تو اپنے اساسیں ظاہر کریں ٹیکس ریٹرن بھریں ورنہ مشکل ہو جائے گی ٹیکس بھرا تو زندگی آسان نہیں بھرا تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے وفاقی وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہا دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں نون فائلر کی اخترہ ہو لیکن اب نون فائلرز کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا اور ناظرین اس کے ساتھ یہ بولیوز سے فلحال اتنا ہی وزید پاقہ پر رہنے کے لیے وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام ٹیک ترہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے